یہ ایک پیر کا ہے جو پکست صوفیت کا کیا ہے علم بردار ہے لیکن بولتا بڑا اچھا ہے اس کا ایک واقعہ بہت مشہور ہوا تھا پتہ نہیں ساقب رضا ہے یا فلاں ہے کہ کوئی تھے اسلاف میں ایسے ہمارے بھزر جو کہ کیا ہے بچہ ناشتا مانگتا کھانا مانگتا تو اس کی جائے نماز کے نیچے رکھ دیتے اور کہتے بیٹا دورہ کاتنے فیل نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو پھر جائے نماز اٹھاو اللہ تمہیں دے دے گا وہ پہلے ہی اندر سے کہہ کور کر دیتے اب وہ بندہ مانگتا چھوٹا بچہ اسے کیا مانگو ماں بولی تو وہ بھی مانگا پھر اس کے بعد جانی ماز اٹھایا تو جانی ماز کے نیچے مل گیا وہ بڑا خوش ہوتا ایمان تازہ ہوتا اللہ پر ایسا کسی صلف نے کیا ہے کیا ہے پہلے جانی ماز کب سے شروع ہوئی اب چینہ آیا انہیں بنانے لگا جانی ماز بنی جانی ماز کہاں تھی وہ زمانے میں کام بہتی جانی ماز سوچنا عقل سے بھی کم از کم انہوں بولتے ہیں سات سو آٹھ سو سال پہلے کا معاملہ سات سو آٹھ سو سال یہ جانی ماز تھی کہ پہلے جانی ماز اب بنی اور اس پہ بھی کئی معاملات ایسے آئے جو کہ کیا ہیں مستشرقین نے یہود انہوں سارا نے ایسے ڈیزائن کر دی جانی ماز پر غور سے دیکھو تو کوئی بت لگتا ہے غور سے دیکھو تو کوئی اور چیز لگتی ہے اس واسے جانی ماز ہوتا بھی دیکھ سمجھ کے استعمال کرے تو پہلے جانی ماز کا فلسفہ ہی نہیں تھا اچھا خیر مان لیے چلو اس اللہ کی بندی نے اپنے بندے کو ایمان کی تقویت دلانے کے لیے جانی ماز کے نیچے رکھ کے دعا کرو بولتی تھی دعا کر کے جانی ماز اٹھاتا تھا تو جانی ماز کے نیچے سے اس کا ناشتہ مل جاتا تھا ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ جو علی اللہ تھی جو اللہ کی بندی تھی کہیں بھول کے باہر چلی گئی پڑوسی کے ہاں اور بچے کے آنے کا وقت ہو گیا اور کیا ہے وہ بچہ معصومیت کے ساتھ جیسے روز آتی ہے اور امہ کہتے ہیں اور جیسے نماز پڑھتا ہے اور ہے جہاں نماز اٹھاتا تو اس کا کھانا اس کی شکر اس کے میٹھا مل جاتا لیکن یہاں ماں پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے آج نہیں رکھا اور برہم ٹوٹ جائے گا آج بچہ اللہ سے نا امید ہو جائے گا آج سمجھے گا کہ کیا ہے اللہ نے مجھے دھوکہ دے دی تو یہ زوچتی تڑپتی وہ بھاگ کے دوڑ کے آ رہی تھی لیکن پھر بھی وقت ہو گیا اور یہ نماز پڑھ کے کیا ہے بچہ جہاں نماز اٹھا دیا تو اللہ نے کیا ہے اسے ہی جیسے وہ ماں رکھتی تھی ویسے ہی اسے جنماز کے پاس سے اس کا ناشتہ مل گیا واہ 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 کیا ایمان ہے ارے بھائی کتنے ایمان کے حدیث ہیں کتنے آمان کے آیتیں ہیں وہ سب سکھانے کے بجائے ایسے غلط تعلیمات کوئی دینے سے کیا ہے بڑا بنتا ہے بچے کو یہ سکھاؤ بیٹا اللہ دیتا ہے مانگو اور اللہ نے ہم کو دیا ہے اور ہم جو دیتے ہیں یہ بھی اللہ ہی نے دیا ہے وہ بولو یہ صحیح طریقہ ہے جھوٹ موٹ بول کے اللہ دیتا ہے بول کے جانی ماس کی نہیں ہے چھپا دل کے تمہیں اٹھاؤ جانی ماس تم نے اندر سے ملے دیکھو اللہ دیا یہ جھوٹ سکھاؤ بولے اب آقل نہیں جاتی یہ واقعہ اتنا مشہ اتنے بار آیا میرے واتس اپ پہ اتنے بار آیا ہر کوئی توحید پرس بھی اچھا آدمی بھی صحیح ذہنیت والا بھی سب بھیجتے ہیں کیا بہت اچھا بولے ارے کیا ہی کہ اچھا بولے یہاں تو عقیدہ مار کھارا یہاں تو عقیدہ مار کھارا تم نہیں سوچے وہ کیا کرے ہیں یہ ایک تو غلط کرامات بتا رہے ہیں کہ جو ہوا ہی نہیں سند ہی نہیں ہے جس کی یہ بچہ دعا مانگے کیا جانی ماس اٹھا ہے خود بخود وہاں سے ناشتہ آجائے کہاں سے آنگا ناشتہ اب تمہیں اپنے بچے کو دس دن کر کو نکو رکھو دیکھیں گے آتا کہ ناشتہ یہ بالکل غلط تربیت ہے بچے کو اگر سکانہ ہی تھا تو عقید تو وہ یوں سکانہ چاہیے کہ بیٹا تم دعا کرو ہم دیتے ہیں نا یا اللہ یہ دیتا ہے جو تم ہی دیتے ہیں ہمارے پاس کہاں سے آتا ہے یہ صحیح چیز ہے ایسے غلط صلط ہزاروں بیانات کیا ہوتے انڈیوژیویل انسان متاثر ہوتا ہے فوری ٹھک 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 سب کو سند اور سمجھتا ہے بہت بڑا کیا ہے نیکی کا کام کر لیا ارے بے اوقوف تُو نے دس کا نہیں پندرہ کا نہیں سووں کا کیا ایمان بگاڑ دیا اور ایمان بگاڑ دے میں تیرا ہاتھ تھا اسے پتا بھی نہیں تھا ساقف رضا کون نے تُو بھیل کے کیا کیا انہوں سب کچھ کیا ہے متعارف کروایا اس کی بھی سنو یہ بھی صحیح بولتا ہے حالانکہ صحیح نہیں بولتا ہے غلط بولتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرات